بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائین میں آج اپنے سارے کارکنوں کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں میں نے خود کل شام جو آپ کی جو جس طرح کی شام گزری بہت میں نے انجوائی کیا اور میں پھر اپنے جتنے ہمارے پرفارمز تھے عبرار نجم شراز شاہ زمان اور وہ جو بڑی زبردست آواز دی ہے جس نے اللہ نے جس کو مرینہ میں سب کو آج پھر انتظار کر رہا ہوں ان کو سننے کا اور میں پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح کی فیصل جاوید آپ نے آپ نے سب نے انٹرٹین کیا لوگوں کو میرا بس آپ کو مختصف پیغام ہے میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا بعد میں کہ ستائیس کو بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ پر اس پر یہ پتا چلے گا کہ کیا پاکستان میں یہ حکومت تیار ہے الیکشنز کروانے کی یا نہیں جس طرح آپ کو پتا ہے کہ یہ رندو بچوں کی طرح وکٹیں اٹھا کے بھاگ گئے ہیں میچ کھیلنے سے ڈر رہے ہیں ہم ان کو واپس بلا رہے ہیں کہ تیار واپس آئیں میچ کھیلیں لیکن کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے سامنے ایک شکست اس لیے ہے کہ انہوں نے ملک کو جب سے انہوں نے سازش کر کے ملک کی انہوں نے قیادت سنبھالی تو ملک کے جو حالات ہیں کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں اتنی تیزی سے ملک کے حالات اتنی تیزی سے نیچے نہیں گئے سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں مہنگائی جو ایک تیزی سے ملک آگے دولت میں اضافہ ہو رہا تھا جس کو گروتھ ریٹ کہتے ہیں وہ چھے فیسے تھی آج وہ آگئی ہے صفر اشاریہ چار جس کا مطلب بے روزگاری جس کا مطلب کہ ہم ہمارے پر جو کرزے چڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے وہ کرزے واپس کرنے کی کہ اگر ہماری ملک میں دولت کم میں اضافہ کم ہو رہا ہے تو اس لیے لوگ ان سے متنفر ہیں اور یہ ڈرے ہوئے ہیں الیکشن سے اور یہ اس لیے بھی ڈرے ہوئے ہیں کہ ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر عمران خان الیکشن جیت گیا اور تحریک انصاف تو انہوں نے جو اتنی منت سے این آر او لیا ہے ان کو اس کا بھی ڈر لگا ہوا ہے گیارہ سو عرب روپے انہوں نے اپنے معاف کروا لی ہیں تو اس لیے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں تو میں آج اپنی تحریک انصاف کے کارکنوں آپ کو اور اپنی ساری قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ حکومت سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر اگر یہ نہ چلی اور جو آئین واضح کہتا ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہونے چاہیے اگر انہوں نے آئین کی اور سپریم کورٹ کی ان کے فیصلوں کی خلاف ورزی کی تو سارے پاکستانیوں کو میرا پیغام ہے اپنے ملک کو بچانے کے لیے آپ کو سب کو تیار ہونا چاہیے کہ ہم پھر پورا منتجاج کے لیے پاکستان کی سڑکوں پر نکلیں گے کیونکہ کوئی ملک نہیں چل سکتا جب اس کا آئین جب اس کے آئین کی ختم ہو جاتی ہے کوئی حیثیت کیونکہ ملک تو چلتا ہے قوانین کے اوپر اور اسی کے سے فیصلہ ہوتا ہے انصاف کیا ہے لیکن جب آئین کی کوئی قدر نہیں ہے اس کا مطلب قانون ختم ہو گیا اس کا مطلب پاکستان بنانا رپبلک بن گئی جنگل کا قانون آ گیا تو اس لیے تو ہم سب کے اوپر نئے لازم ہے کہ ہم پھر اپنے آئین کو بچانے کے لیے اپنے ملک کو بچانے کے لیے ہم سب سڑکوں پر نکلیں تو اس کی سب تیاری کر لو میرا پیغام ساری پارٹی کو ہے بلکہ سارے پاکستانیوں کو ہے کہ اگر اپنے ملک کو بچانا ہے اپنے بچوں کے مستقبل کو بچانا ہے اب سب تیاری کر لیں اور انشاءاللہ ہم ایک زندہ قوم کی طرح اپنے ملک کی آئین اور اس کے قانون اور اس کے سپریم کورٹ کی حفاظت کریں گے ملک کی طرح